بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جی آپ سب خیر یا سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس ایک بات سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جب ہم کالج میں جاتے ہیں تو کالج والے کہتے ہیں کہ ایکس سٹوڈنٹس پرموٹ نہیں ہے ہمیں اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے ایکس سٹوڈنٹس کے دوبارہ پیپر ہوں گے تو اس بات کو لے کے سٹوڈنٹس مجھ سے بہت بہت پوچھ رہے بہت زیادہ سٹوڈنٹس نے اس حوالے سے پوچھا ہے تو میں سٹوڈنٹس جو جو بھی ایک سٹوڈنٹس ہیں جب وہ کالج میں جاتے ہیں تو کالج والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پرموٹ نہیں ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سے کالجز ہیں جو اس چیز میں انٹریسٹ نہیں رکھتے تو ان کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہے کیونکہ پنجاب بورٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ڈائریکٹ جو ہے وہ کالج والوں سے بات نہیں کرتا وہ اپنی جو پلیسی ہے وہ اوورال جو ہے وہ دیتے ہیں تو جو جو کالج انٹریسٹ رکھ دیئے نہیں کہ سارے کالجز کو نہیں پتا بہت سے کالجز ہیں جو کیونکہ خاص کر کے جو کلرک ہوتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بارے میں معلومات لینی ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو بہت سے جو کلرک ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے پنجاب بورٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی جو ابھی پالیسی چاہ رہی ہے جو وہ اوپر والی سطح پہ پالیسی انہوں نے انانونس کیا اس پالیسی کا نہیں پتا کہ کیا وہ پالیسی ہے فورٹی پرسنٹ کس طرح نکالنا ہے فورٹی پرسنٹ کس طرح بنتا ہے تو سٹوڈنٹس جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یا ہم اس حوالے سے نہیں جانتے یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ سٹوڈنٹس پروموٹ نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو میں آپ کو سٹوڈنٹس آپ کنفرم پروموٹ ہیں پنجاب بورٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے واضح طور پر یہ پالیسی بھی دے دی ہے صرف اور صرف اس کا ابھی نوٹفکیشن آنا باقی ہے باقی جو پنجاب و ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے چیرمین ہیں ٹیو ٹیک کے جو چیرمین ہیں انہوں نے سب نے مل کے یہ میٹنگ کی تھی جس میں یہ فیصل ہوا تھا کہ فورٹی پرسنٹ ایکسٹوڈنٹس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا اور میاں محمد اسلام صاحب نے اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے پریس کنفرنس بھی کی تھی انہوں نے واضح طور پر اس میں اعلان کیا تھا کہ ہم ایکسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اب اس میں کوئی شاکوالی بات نہیں آپ بلکل پریشان ہو انشاءاللہ جب نوٹفکیشن آئے گا تو آپ کی یہ ساری جو کنفیوزن ہے وہ دور ہو جائے گی سٹوڈنٹس ہے یہ انشاءاللہ کنفرن ہے کہ فورٹی پرسنٹ ہے جو سٹوڈنٹس ہے جو بھی فورٹی پرسنٹ پریسی میں آتے ہیں اب یہ پریسی اننونس ہونا باقی ہے کہ یہ پر یئر اننونس کرتے ہیں یا صرف اور صرف تھرڈ یئر کے ساب سے اننونس کرتے ہیں جو بھی پریسی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ پریشان نہ اس والے سے اس پریسی کو مطابق آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا تو آپ کو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا جن کی اوورال یعنی ایک سٹوڈنٹس ہے جن کی تین سپلیاں وہ کنفرم پروموٹ ہیں وہ ٹینشنل ہیں جن کی تین سے زیادہ ہیں چار والے بھی انشاءاللہ پروموٹ ہو جائیں گے بڑی امید ہے اس سے زیادہ جو ان سٹوڈنٹس کے لیے ابھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ نوٹفکیشن میں یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا گئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر سکتے ہیں چینل پر جو بھی نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ٹائم نئے ویڈیو میں اللہ حافظ